بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اے ایم ڈوڈوڈوڈو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں الطاف ملک اور آج ہم کلچر کے والے سے بات کریں گے ازاد کشمیر میں جو کلچرل ایکٹیوٹیز ہیں وہ کیسی جا رہی ہیں تو گورنمنٹ کا کیا اس میں کردار ہے تو اس سلسلے میں آج مارے ساتھ موجود ہیں ازاد جمہو کشمیر کلچر اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل جناب شفقت علی چوزی صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جناب پاککا اسلام علیکم صاحب یہ بتائیں کہ ازاد کشمیر میں جو کلچر سرگرمی ہیں وہ کیا بقاعدہ ہو رہی ہیں یا بیچ بیچ میں ہوتی ہیں یا کیا سسٹرم ہے اس کا باجیہ مزق صاحب کے آپ کو جو سوال ہے کہ کلچرل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یا بیچ بیچ میں جو ہمارا دارہ ہے ازاد جمہو کشمیر کلچرل اکیڈمی جب سے میں اس کا چانچ سمالا ہے تو کنٹیوزلی ہم ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو بھی بتایا آپ کو بھی دو تین دفعہ میں نے مزفر آباد پر جائے ایکٹیوٹیز کے اندر اس کے علاوہ میں آپ پہلے بھی کھوٹی آیا تھا یہاں پہ بھی آپ سے میٹے گئی تھی اور ساج یہ ہے کہ میرپول میں ایکٹیوٹیز کی باغ میں کی ہیں اور آج جو آپ کے ساتھ میں یہاں پہ کھوٹی کے اندر بیٹھا ہوں تو یہ بھی ایک ایکٹیوٹی کے سلسلے میں آئے ہوں جو میں مدر لینگویج ڈے انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے ہوتا ہے جو آپ کی لوکل زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کو کلچرل کھیڈمی ہر سال مناتی ہے پچھلے سال ہم نے یہ دن مہیرپول میں منایا تھا تو اس اس دفعہ یہ ہے کہ میرے خواہشتی کے کوٹلی کو موقع دیا جائے اور کوٹلی میں یہ کیا جائے تو اس سوالے سے آپ کے پاس شیحان پر چریف لے ہوں تو کوشش میرا دارا آپ لوگوں کے تامن سے اور عوام کے تامن سے کر رہا ہے کہ کلچر کو فروغ دی جائے اور اپنے کلچر سے لوگوں کو روشنس کرا جائے اچھا اکسا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ثقافتی سرگرمیوں کے لیے جو فانڈ زینگ بہت کم رکھتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کلچر کو یا اس شعبے کو وہ کچھ امیت نہیں دی جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دیکھیں ایک تو یہ بات آپ کی ایک حد تک درست ہے کہ یہاں پہ ازاد کشفیر کے اندر اس طریقے سے اس سے پہلے نہیں تھا لیکن جب سے رجعہ خاروق عدر خان صاحب نے اقتدار سمالا ہے تو اس کے بعد ان کی پرائیٹیز ہیں کہ کلچر کو فروغ دی جائے تاکہ اپنی کلچر کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کیا جا سکتے اور چونکہ آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں تو اپنے کلچر کو سامنے رکھتے ہو اپنی تیزیب اور ثقافت کو ساتھ لے کر چلے تب آپ کی وہ کامیابی اصل کامیابی ہوتی ہے لیکن جہاں تک یہ بات آئے دیکھیں فنڈز کی بات فنڈز میں یہ ہے کہ دنیا جہاں میں ہمارے کی جتنی ادارے خاص طور پر ازاد کی بھی کدر جتے بینٹس کام کر رہے ہیں ملٹی نیشل کمپنیز کام کر رہی ہیں جو یہاں سے ارننگ کرتی ہیں یہ ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کلچر کے اوپر انویسمنٹ کریں لیکن وہ یہاں پہ آپ ازاد جمہوری شبیر کے اندر دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی یہاں پہ کوئی انویسمنٹ نہیں کرتے اور کوئی شو بھی نہیں کرتے وہ سارا یہاں سے کما کے لے کر جاتے ہیں تو اس والے سے بھی ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ تاکہ یہاں پہ کلچر سرگرمیوں کو فرور دیا جا سکے یہاں پہ آرٹسٹ کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے ڈیفرنٹ کٹیگریز کے اندر جو اکھنے والے ہیں جو بولنے والے ہیں جو ایکٹنگ کرنے والے ہیں جو سنگنگ کرنے والے ہیں کلچر کی جو کسی بھی طرح سے جو خدمت کر رہا ہے اس کو سپورٹ کے جا سکے انشاءاللہ آپ نیرلی فیچر دیکھیں گے کہ بہت ساری بیتری آئے گی اور بہت ساری اس میں کامیاب کیا سکے میں نے خود دیکھا ہے کہ جب سے آپ ڈی جی بنے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا اس کو پرموڈ کیا ہے اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کم ایکٹیوٹیز کرواتے تھے تو کیا یہ فنڈ کوئی انکریز ہوا ہے یا وہی پرانا چل رہا ہے یا کیا بجٹ جو ہوتا ہے بات جی ہے پہلے تو شکریہ آپ کی یہ ذرا نوازی ہے جو آپ نے کہا کہ میں نے کوئی ایکٹیوٹیز میں اضافہ کیا ہے اصل بات جی ہوتی ہے کہ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے ترین کوشش کی جی تری صلاحیت ہوتی ہے بندے کے اندر لیکن اصل بات جی ہوتی ہے کہ ویژن کیا ہے ایک تو ہمارے پرانا شر کا ویژن بڑا کلیر ہے کہ وہ خود سے کچھ کرنا چاہتے ہو اور کی ایک سرپرستی تھی جہاں تک بات آپ نے فنڈ کی بات کی فنڈ انکریز ہوئے یا نہیں تو بات یہ ہے کہ فنڈ اس وقت انکریز ہوتا ہے کہ جب آپ خود سے کوئی چیز کر رہے ہیں کوئی چیز آپ ایونٹ کر رہے ہیں کوئی نئی چیز آپ لوگوں کے لیے بتارہ کر رہے ہیں تو اس وقت گورنمنٹ بھی باقی ادارے بھی دے کے جب آپ ایک آپ کو دے دیا گیا ہے ہاں جی یہ فنڈ ہے آپ اسی کے اندر رہ کے آگے کوئی ایکٹیوٹی کر نہیں رہی آپ آگے اپنی کوئی گمارڈی نہیں بھیج رہے تو آپ کو کس تھی کس سپورٹ کرے گی تو ہم نے اس چیز کو بلکہ مدرہ ذریعہ رکھا ہمارا فنڈ کتنا ہے لیکن ہم نے جب ایکٹیوٹیز شروع کی اور اس میں بلا شبہ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فنڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے جو عزیزم ازاد کو خاص بربانی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں پرائیوٹ ادارے میں نے ان کے ساتھ جو لیزان ڈویلپ کیا ان کی ہمکاری سے بھی میں نے کافی یہ کام کیا ہے اور میں آج کورٹلی میں بھی یہ آپ کی وسادہ سے کہتا ہوں جتنے لوگ بزنسمن ہیں جو ملٹینیشل کمپنیز ہیں بینکس ہیں ان صاحب سے کہ یہ کورٹلی کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے آپ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ اصل میں ایک اور باب دوں جو بلدیہ کے ادارے ہوتے ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے صحیح کلچر کو پروموٹ کرنا شاید ابھی ہمیں اس طریقے سے پتہ نہیں ہیں لوگوں کو بھی اور جو کسی حد تک خاص طور پر میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ دیکھیں نا میں کورٹلی آئے ہوں آج ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں جب تک پبلک پارٹسپیشن نہیں ہوگی جب پبلک یہ اپنا انٹریس شو نہیں کرے گی کہ وہ یہ چیزیں چاہتی ہے وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے تو اس وقت تک یہ چیزیں جب پبلک خود سے ڈیوان کرے گی پبلک خود سے نکلے گی اور جب ایکٹیوٹیز کو دیکھیں ایک سپورٹ کرے گی تو یہ ایکٹیوٹیز بڑھیں گی اور کلچر جو ایکٹیوٹیز ہیں مثل ایک خاکہ ہے جو آپ جس کے مائے رہے ہیں اور بڑا آپ کا نام ہے آپ کی پوری ٹیم کا آپ نے مذہر بات بھی بڑا اچھا کیا لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا دیکھیں ہم اس کو اپنے کلچر کے اندر رہتے ہوئے اب اگر ہم ایک خاکہ تیار کریں ہم اس خاکے کے لئے جہاں پہ اپنے کلچر کو مطارف کر سکتے ہیں وہاں پر ہم انڈیا کی جو یلگار ہے سکاپسی یلگار یا نظریاتی یلگار جو ہمارے پورکر اس کو بھی امروک سکتے ہیں اور ہم وہ جذبہ جہاد آگے منتقل کر سکتے ہیں یہ بڑا بڑی زبردست فیلڈ ہے اور اس کو معمولی نہیں سمجھا جانا چاہیے بلکہ اس کو اپریشیٹ چاہیے جانا ہے اچھا آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے میں پوچھوں گا آپ سے کہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آپ نے پچھلے سال جو ایوارڈ سرمنی کی تھی اس میں ایوارڈ کے ساتھ آپ نے کیش پرائز دے دیا تھا تو یہ بہت ہی اچھا یہ آئیڈیا آپ کا تھا یا کہیں سے آپ نے لیا ہے کیا ہے سب بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آئیڈیا تو خود سے ہی جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کا جو پیچھے آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے جو لکھاری ہوتا ہے یہ سب لوگ بڑے اسٹیبلش نہیں ہوتے بلکہ یہ اپنے فن کو اپنے اندر جو ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے اس کو بارمہ کی کوشش کرتے ہیں اور بعد اوقات آپ دیکھیں کہ ان بیچاروں کے پاس میں بیچاری اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ ان میں کوئی کمی ہوتی ہے یہ سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کی جو اندر پائی جانے والی محرومیوں کو صحیح طریقے سے لوگوں کا یا جو بھی مسئلہ ہے اس کو اجابر کر سکتے ہیں اپنے بڑے اچھے لائٹ انداز کے اندر لیکن ان کو اس طریقے سے سپورٹ ہی ملتے ہیں اور ازاد کشمیر کے اندر تو بلکل ہی اس طریقے سے لوگوں کا رجان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے ان کی حسنہ افضائی کی جائے جیسے تو اس والے سے میں نے ایک کوشش کی اس میں ہمارے سیکٹی بی صاحب کی بڑا مربانی جب ہم نے بات انیشیٹ کی تو انہوں نے اس بات کو بڑا سرہا یہ ایک ٹوکن تھا اس کے بعد میرا اس سے آکے ہے کہ جو وارڈ ہولڈر ہو اس سے زیادہ اس کی سپورٹ کی جائے اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا ملٹی نیشنل کمپنیز بینکس اگر یہ ادارے صحیح طریقے سے مارے ساتھ مل جائیں تو ہم اس فن و ثقافت کی بہترین مدد کر سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو کم اوڈیٹ کر سکتے ہیں یہ کوئیتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا ایسی ایرگنیزیشن بنائی جا سکتی ہیں ایسی ایرگنیزیشن موجود بھی ہے دنیا کے اندر انشاءاللہ ایسا ایسا مصرف جا رہے ہیں اور اس سے بہتر آپ کو نتائج ملیں گے اور آپ حیران رہیں گے کہ کلچرل اکیڈمی کس انداز سے آپ لوگ کے بارے میں سوچتے ہیں اچھا باقی ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کلچرل تائفہ جو ہوتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تائفہ اپنے ملک کی وہ انمائندگی کرتے ہیں تو ازاد کشمیر میں کیا یہاں کی فنکا یہاں سے اکوپائیڈ کشمیر میں یا کہیں بیرونے ملک دبائی میں ہو گیا انگلینڈ میں ہو گیا اس کے لئے گورنمنٹ کوئی سٹیپ نہیں لے رہی ہے بڑا اچھا سوالہ آپ کا میں کوئی مزے کی باب بتا ہوں کی بات کرتے ہیں بلوچو کا اپنا ایک دانس ہے ان کا اپنا ایک رکس ہے یہ کلچر کے لئے یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے آپ خیبر پختلخا کی بات کرتے ہیں ان کا اپنا ایک رکس موجود ہے سندھ کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے عجر کو کام پر لے گئے پجاب کا اپنا ایک انداز ہے لیکن کشمیر کی اپنی تریڈیشنز موجود ہیں ہمارے پاس کیا نہیں ہیں جو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں لیکن ہم اس وقت تاک کوئی ایسی چیز دیکھیں اب کشمیری شال جس طرح سندھی عجر ہے جس طرح کشمیری شال ہے کشمیری شال اب اس کو آپ دیکھیں ڈیفرنٹ منڈیوں کے اندر تیار کر کے وہ اس کوالٹی کی بھی نہیں ہوتی لیکن کشمیری شال کے نام کے اوپر بیج رہی ہوتی صحیح ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے ہمیں ایک اپنا کلچرل جو ہے نا اس کو تائفہ جس کو بولتے ہیں ایک وہ ترتیب دینے کی ضرورت جو آج تک نہیں ہو سکا اور میں ہی اس کے اوپر کام کروں بہت جل جی ہوگا جب وہ تیار ہو گیا کہ ایک پوری نیشنل سطح کا اس میں بہت ساری چیزیں سیگمنٹس ہوتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ میری بات چل رہی ہے کہ برمینلو میں بھی ایک فیسٹیویل ہوتا ہے اس کی نہیں بھی چل رہی ہے اور باقی بھائی بھی انشاءاللہ بہت جل مالے تائف بار جائیں گے اور پرائی مش صاحب کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو امید ہے کہ وہ چل اور آپ لوگ بھی اس پر مدد کریں اور میں ایک اور بات آج کروں اگر آپ لوگوں کا تعاون ہو تو کچھل آرٹ کونسل بنائی جا سکتی ہے ازاد کشویل کی دیکھیں باقی سبو میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو فنڈ ہوتا ہے یا کے پی کے میں وہ بہت وسیع فنڈ ہوتا ہے کلچر کے لیے اس کے مقابل میں ازاد کشویل میں تو کچھ فنڈ نہیں دیا جاتا ہے اب دیکھیں نا اس کی مثال تو ہمارے ساتھ نہیں دی جا سکتی جتی ہیں ان کے ریسورسز ہیں باقی چیزیں ہیں لیکن یہ بات آپ کی بات درست ہے کہ جتنا فنڈ ہونا چاہیے اترا موجود نہیں ہے بہتری آئے گیا ایسا ایسا اب ادارے ڈویلپ ہو رہی ہیں اصل میں اس سے پہلے اس ادارے نے کام نہیں کیا دیکھیں نا جب آپ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تب آپ کی طرف توجہ دی جائے گی نا صحیح بالکل جب آپ میں آپ پہ سیڈ کی اوپر آکے بیٹھ کیوں تو میں یہاں پہ کروں کچھ نہیں میں تنخواہ لے کے بچھلے یہ کوئی تو بات نہیں ہے آپ اپنے اس کو حلال کریں اس کے لئے کام کریں سب لوگ مل کر آپ لوگ اپنی تجابیز دیں تو وہ جند آپ دیکھیں گے کہ انقلاب پر پا ہوگا اور انشاءاللہ تو کیا آپ کشمی کے جو آرٹسٹ ہیں ان کی کوئی ریجسٹریشن آپ نے سٹارٹ کی ہے ایک تو میں ڈریکٹری ایک بنا رہوں جس میں کالنڈیس جس میں پویٹس جس میں آپ کے رائٹرز جس میں آرٹسٹ سنگرز ڈراما رائٹرز یہ سب کی ایک پوری دریکٹری بنی ہو جو ریجسٹریشن کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو کٹیگرائز کریں گے آسطہ آسطہ اس طرف جائیں گے کہ کٹیگری اے میں کون آتے ہیں اس کے لیے پھر میں ہم آج کل ڈسکیشن کر رہے ہیں بلکہ مختلف چیزیں ریڈ بھی کر رہے ہیں میرا پورا سٹاف لگا ہوئے ہیں کہ اس کے کام ہو رہا ہے بہت جلد آپ اس میں خوشحابی سنیں گے کہ ہم اس کو کر رہے ہیں اچھا کلچر کی ایڈمی یہ اپنا دائرہ کار وسیع کرے گی باقی جو دس زلیں ان کے نصرح زلے کے اندر ایک زلی ان کا خص ہو اس طرح سے دیکھیں یہ باجئے ازار جمہ کشمیر کلچرل اکیڈمی پہلی بات ہو جی اس کا دائرہ کار ہائی وسیع اس وقت تو اس کا دائرہ کار پورے کشمیر کے پر وسیع ہے آپ اس کشمیر کو بھی لے لیں چونکہ صحیح نمائنگی وہاں پہ بھی کشمیر اکیڈمی ہے لیکن وہاں پہ جو اس کے پر انفلوئنس ہے وہ انڈین انفلوئنس ہے اسے تباہ سے تو ازار جمہ کشمیر کلچرل اکیڈمی پورے کشمیر کی نمائندہ ایک کلچرل اکیڈمی ہے جہاں تک آپ نے بات کی دائرہ کار دائرہ کار تو وسیع ہے اور میں اس سے پہلے کی پورے ازار کشمیر میں پروگرام کر چکا ہوں اور آج کھوٹی ہے لیکن بات کی ہے کہ یہاں پہ آپ جس دوسرے ڈسٹرک میں جائیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ فلان جگہ ہو گیا اس طرح ہمارے پاس کریں جب ہم آتے ہیں آگے ان کا جو ریسپانس ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اب دیکھیں میں یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی کرنے ہوں بیس لوگ ہیں آپ آپ بھی پرفارمس دے رہے ہیں آپ بھی آئیڈیاں سے مجھے بتائیں تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے بلک جب آپ کی پبلک پارڈیسپیشن اور پبلک کی ڈیمانڈ بھی یہ ہوگی تو دارے آٹومیٹکلی بڑھتے جاتے ہیں آٹومیٹکلی آگے چلتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دارے کسی ایک جگہ پہ کھڑے رہے ہیں وہ تو پبلک میں نے آپ کو پہلے کہایا کہ سب سے ایمپارٹنٹ سیگمیٹ وہ پبلک ہے اب اس میں جو کرنا ہے اب آئے ہیں آپ کے پاس اگر آپ نے ہمیں وہ ریسپانس دیا بہت اچھا تو کیا پتہ مظفرہ بات سے زیادہ اس ہم پہ ایکٹیویٹیز ہوں اچھا کچھ آرٹسٹ ہوتے ہیں اگر ایک خاص ایج کو پہنچیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لئے سکالرشپ ہونے چاہیے تو اس سلسلے میں کوئی تجویز دیکھیں یہ تو ایک آپ وہ بات کر رہے ہیں یہ تو بہت امپارٹنٹ بات ہے اور اس کے اوپر میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں اس کے اوپر سوچا اور اس کے اوپر ڈسکشن بھی جاری ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ انٹرنیشنل انجیوز کو بھی سٹیڈی کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں کی جائے سکتی ہیں دیکھیں آپ لوگوں کے تعاون سے آپ کی تجاویز سے ہم کوئی ادارہ قائم کر سکتے ہیں کوئی ویلفیر فنڈ قائم کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو ایک دفعہ آ جا سکتا کہ آپ اتنا اس پر کر دیں باقی اداروں کو کہا جا سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آج تک آپ لوگ بھی کوئی اس طریقے سے مدہد نہیں ہو سکے اور نہ آپ نے کوئی اس طرح کی کوئی اسٹیشن بنائی ہے تو آپ ایک ویلفیر ارگنیزیشن کو اس طرح دیکھیں آپ وقلاہ ہیں ان کی اکبار کونسول اسی طریقے سے اگر آپ ساتھیوں کو لے لیں تو ان کی ایک پریس فانڈیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کے جو لوگوں کا ایک کریٹیریا مقرر ہو جائے کہ کوئی اس منٹر کیسے ہوگا اس کا بائلاز بنجے آپ سوچیں اس بارے میں آپ ڈسکسٹ کریں تو آپ ایک چیز لے کر آئیں پھر ہم بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایک چیز بنا جا سکتی ہے کیوں نہیں بنا جا سکتی ہے تو ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں عمید ہے کہ آپ جو ہے نا آپ پرشان نہ ہوں آپ آپ کے ساتھ ہیں ابھی آپ بڑے نہیں ہیں ابھی تو میجوان نہیں ابھی بہت کام کرنا ہے تو آپ نے بہت بہت صرف کام نینے کام آپ شروع کرتے ہیں تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو اچھا یہ تو ایک تو ہوتا ہے نا جو آپ لائیو سٹیج ہوتا ہے یا لائی پرکرمیشن ایک ہوتا ہے ویڈیو کی صورت میں کوئی پرڈیکشن تیار کی جائے یہ بھی آپ کے ایک کوئی ایسا آگیا دیکھیں جی وہ تو اب اس کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے آپ کر دیتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں میری ڈومین ہے کلچرل و ثقافت سوئی ٹھیک ہے تحذیب و ثقافت میری ڈومین یہ ہے کہ آپ کا آپ کوئی ایسا چیز لے کر آئے میرے پاس آپ ایسی کوئی میٹیریل لے کر آئے ہیں آپ ایسی کوئی سٹوری لے کر آئے ہیں جس میں آپ کے کلچر کو محفوظ کیا جا رہا ہو آپ کی تحذیب کو کیا جا رہا ہے آپ کی زبانوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہو تو ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتی ہیں ہم ایسی چیز بنا سکتی ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ گلیمور گلیمور میں وہ اس گلیمور کو تو بداشت کر سکتا ہوں جو میرے کلچر کے اندر ہو جو میری تحذیب کے اندر آتا ہے اب جو مجھے انڈیا کی طرف لے جائے ایسے گلیمور کو میں مانتا ہے ٹھیک ہے میں نظریاتی احساس کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری احساس ہے ہم ایک اور بیسیت کشویری میں پرو پاکستانی ہوں اور میں ہر ایک چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ جو بھی بات اس کے اندر ہوگی آمین شاندہ وہ کریں گے تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج کرنا چاہیں گے میسیج تو میرا بڑا کلیر ہے ناظرین کے لیے دیکھیں یہ ایک اکانتی ادارے آپ سب کے ہیں اور پورے ازار جمعہ پشکیر کے ہیں ان کے ساتھ جب آپ کا تعاون ہوگا تو یہ ادارے بڑھیں گے پھلیں گے پھولیں گے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کریں گے اور اگر آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے تو یہ جو لوگ آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں ملک صاحب اور باقی اس طرح کے جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں جو معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں جو سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی سکڑ جائیں گے ان سب کو آگے لے کر چلنا ان سب کے ساتھ تعاون کرنا آپ کی بھی جمعہ داری ہے میری بھی جمعہ داری ہے آئیں سب مل کے ازاد جمعہ کشبیر کو نہ صرف بلکہ مقبوضہ کشبیر کے بھائیوں کے لیے ہمیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں ہر دارے کو اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بھی ہم جہاں سے سٹارٹ لیں ہمارا انڈ پائنٹ وہ مقبوضہ کشبیر کی ازادی ہونا چاہیے ان بھائیوں کو ظلم و استعداد سے چھٹکارہ دلا کر پاکستان کی تکبیر کے لیے کھڑا کرنا چاہیے آپ تمام آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھے ازاد جمعہ کشبیر کلچر اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل جناب شفقت علی چوزی صاحب آپ مجھے اجازت دی دیئے آپ دیکھ رہے ہیں اے 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 ایم ڈوڈیوڈوڈیوڈیوڈیوڈے اور میں ہوں ہوں التافل تھانکیو